جنت میں آپ کا انتظار ہمتا رہا ہے جب آپ زوروں فکر کیجئے وہ صلاح اللہ وقت پر حضرت عصم بسیر عزی اللہ حضی اللہ نے اس کے راوی ہیں آپ جب بھی روایت کہتے ہیں تو آپ سمایہ کرتے تھے لوگوں جس کے پیار میں سوکے درخت روئیں لوگوں جس کے حجر میں اس میں ہنانا روئے تمہیں تو زیادہ حق بنتا ہے اور اگر درخت روئے تو میرے آقا چھوڑ کے نہیں جاتے جب امتی روئے گا تو میرے آقا کیسے چھوڑ کے تلے جائیں گے اب جب آپ زور کی گئے جندر میرے آقا نے جس پنے کے ساتھ ایک لگائی تھی اس پنے کو آقا نے اپنی تیک کے لیے جنت میں چوندیا اور جس کی چھولی میں رکھ کے مصطفیٰ ہمیشہ راہ دیا اس ابو بکر کو کیسے چھوڑ کے جائیں گے ابو بکر تُو نے ایک بار تلے جا کے گھار کو سار کے ساتھ دیا ہے اور مجھے اس پاند میں گھار نے بلایا ہے ابو بکر میں سہ لے جا کے تیرے لیے بزار کو سار کرنے کیونکہ اپنے ساتھ بتا لوں گا تُو نے تو چند دنوں چند دنوں کے لیے تیرے لیے ایک جگہ بنائی تھی میں صدیوں کے لیے تیرے لیے جگہ بناتا ہوں کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خویلے میں ہے مطبعہ نے احساسرم کیا کوئی کسی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے کوئی کسی کی قبر کے لیے زیارت کے لیے جاتا ہے سرمایا ابو بکر اور میں اور عمر ایک ہی مکی سے بنے ہوئے ہیں سرمایا جہاں میں وہاں ابو بکر ہے لوگ دیکھو کتنے لوگ ابو بکر کے خراب ہیں لیکن مصطبعہ نے اپنے فیلو میں یوں لکھایا ہوا ہے کہ سارے کے سارے شیعہ گستار ہونے کے باوجود میں اس قبر کو چھوڑ نہیں سکتے وہاں جانا ہی پڑے گا اور ایسا میرے آتہ نے کرم کیا ہے کہ اپنے ساتھ اس جگہ پہ جہاں سکتر ہزار فرشتے رہتے ہیں کہ چلو نبی کی قبر تو ہو گئی کسی گیر کی قبر پہ تو ایسا نہیں ہے فرشتے جا کے تواف کریں مصطبعہ نے دونوں صحابہ کو اپنے ساتھ سویلی اٹھایا فرمایا فرشتے میری قبر کا بھی تواف کرتے ہیں اور جو میرا گلام ہے اس کی قبر کا بھی تواف کر رہے ہیں ابو بکر عمر کی قبر کا بھی تواف کر رہے ہیں یہ ہے میرے مصطبع کی وفا کہ جس نے جاند دن مصطبع سے کیار کیا ہے اور حضرت انسو بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو یہ جب متواتر حدیث پیان کرتے وہ خادشی میں ہے اکثر آپ یہ کہا کرتے تھے لوگوں کیونکہ صحابہ کے پوچھتے تھے آقا ان نیک لوگوں سے کیار کرتے ہیں لیکن عمل ایسے نہیں کرتے اب دیکھو صحابہ سے زیادہ کو عمل کرنے والا ہو وہ صحابہ سے بڑھ کر کون تھا نبیوی تھے نا لیکن صحابہ صرف ہمارے لئے یہ مصطبع سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم سے یہ بہت بڑا اعتراض دیستا ہے گوست کے نارے لگاتے ہو کبھی عمل بھی کر کے دیکھا ہے تم گوست آدم کو مانتے ہو داکھالی حجیری کو مانتے ہو کبھی عمل بھی کر کے دیکھا ہے عمل کرنا چاہیے عمل شرط ہے لیکن کون آدمی ہے جو گوست آدم جرس آج عمل کر لے گا جو داکھالی حجیری جیسا کر لے گا جو نیدے بغتابی جیسا کر لے گا جب کسی صحابی اور صحابی جیسا کر لے گا پیار تو کرتے ہیں نا عمل نہیں کر پاتے یہ نہیں یہ سوال مصطفیٰ کے کیا گیا آقام نیک لوگوں سے عوضیاء سے سالے ہی سے پیار کرتے ہیں لیکن عمل کیسے ایسے نہیں کر پاتے کیا بنے گا ہمارا جس کے ساتھ کو پیار کرتا ہے کہ عمل کرو گے تو تب یہ نہیں کہا کہ پیار کرو گے تو تب عمل کرو گے تو تب جس کے ساتھ جب آجتہ حضور مالک فروایت کو بیان کرتے مہاری شیمہ آپ نے فات میں اعلان کیا 上面 لوگوں سے جب کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ پیار کرو گے جنت میں اس کے ساتھ ہوگے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگے تو ساتھ کہا تھا لوگوں سوں لو مجھے ابو بکر سے پیار لوگوں سن لو مجھے عمر سے پیار ہے ربی اللہ حسانا یہ کیوں نہیں انسو مالک نے کہا کہ لوگوں سшن لو مجھے آقائے سے پیار ہے کیونکہ آقا کی ریز بیان کر رہے ہیں حق ملتا تھا کہتے لوگوں سنو مجھے آقا کیسے پیار ہے یہ عنس بن مالک روی اللہ تعالیٰ نے ہوتے عشق تو اپنی جگہ ہے ہمیں کی انتہا کر دی لوگوں میں کہاں اور اللہ کا معروف کہاں میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں کیوں عنس بن مالک کو پتا تھا کہ مصطفیٰ ابو بکر کو نہیں چھوڑیں گے اور مصطفیٰ نے کہا جس کے ساتھ تم انتہا کرتے اس کے ساتھ ہوگے تو مصطفیٰ کریم نے یہ سمجھا دیا کہ تم ابو بکر کے ساتھ ہو تو ابو بکر میرے ساتھ ہو میں ابو بکر کو نہیں چھوڑوں گا ابو بکر تمہیں نہیں چھوڑے گا میں عمر کو نہیں چھوڑوں گا عمر تمہیں نہیں چھوڑے گا تو اس لیے عنس بن مالک نے ایک عدر کی انتہا کر دی رکھ مصطفیٰ کریم سے آج ہم ہر کوئی کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کریم سے پیار ہے ہمارے ہم میں سے عربیدہ دار ہے کہ صحابی آئے عقا مجھے آف سے عشق ہے مجھے آف سے پیار ہے سو دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے مصطفیٰ کریم سے پیار عشق اس نے پھر ہم کی آقا مجھے آف سے پیار ہے پھر میرے آقا نے ہے انجور مازہ تکول بخاری شیر میں ہے کیا تو کہہ رہا ہے سوچ تو سئی اتنا بڑا دعوی پھر تیس ہی باروں سنے عرقی عقا مجھے آف سے پیار ہے میرے آقا نے بھرا پھر مصطفوں کو اپنی چادر بنا لے پھر دنیا کے مصطفیٰ علام تجھ پر آئیں گے اور ان مصطفیٰ علام میں اگر تُو ثابت قدم رہ گیا تُو جانا جائے گا تُو سیار کرنے والا ہے انجور مالک میں کسی مزے کی بات کہہ دی رضی اللہ تعالیٰ نواتہ ان سے کروڑوں رحمتیں ہمیں کتنے اچھا راستے بتا دیئے وہ ہم اتنی مصطفیٰ تنجھیلنے والے نہیں ہیں کہا کسی غلام کے ساتھ رابطہ کر لو کسی غلام کا نام لے لو وہ مسائد بھی نہیں آئیں گے اور مصطفیٰ ساتھ بھی دے گا مصطفیٰ کے ساتھ بھی تم رہے ہوگے اور وہ مسائد بھی تمہارے اوپر نہیں آئیں گے تو اس لیے حضرت مصطفیٰ قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سینہ صدیقہ اکبر علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے ساتھ رکا کے بتا دیا ہے جتنا جتنا صحیح نسائی میں ہے حضرت سینہ عبداللہ اپنے مسعود ہے رضی اللہ حتال میں حرابی ہے فرمایا لوگوں اگر میرا قرب لینا ہے تو مجھ سے درود دے گا اور جتنا زیادہ قرب لینا ہے اتنا زیادہ درود دے گا جتنا زیادہ درود بھیجتے جاؤگے میرے قریب ہوتے جاؤگے دیکھئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والوں تو کروڑوں ہیں اور فرض کریں ایک کروڑ آدمی سب درود بھیجتے ہیں اور قیامت کروڑ جب درود سلتا ہے تو سب کا ایک کروڑ بار ہوتا ہے کروڑ آدمی پڑھ رہا ہے اور سب کا ایک کروڑ بار ہے ہم اس سوا کا قرب لینا ہے سب نہیں تو کروڑ آدمی کیسے قریب ہو ایک ہوگا اس کے بعد دوسرا اس کے بعد دیتا اس کے بعد کھو سائے گا اور اگر دائرہ بھی بنائیں تو دائرہ بنائیں تو دس آدمی ہوں گے تھوڑے دور کریں تو دیتا آجائیں گے اس سے دور کریں تو دیتا آجائیں گے دور ہوتے جائیں گے تو آدمی بڑھتے جائیں گے قریب ہوتے جائیں گے کام ہوتے جائیں گے لین لگائیں تو سہلے ایک پھر دوسرا دیتا کیاکہ پڑھا سب نے ایک بار ایک ہی مدت میں ہے اور ایک ہی تعداد میں ہے تو کیسے یہ ہوگا فرمایا لوگوں تمہارا قرب الگ ہے کہ کوئی ایک قریب ہوتا ہے دوسرا اس کے دور ہوتا ہے فرمایا جتنے کروڑوں ہوں گے میں ہر ایک قریبی ایج جائے صحیح ہوتا ہے اور اسی کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے نبی اولا بالمومنینہ نیلن خوصے ہیں قومنوں تم ضرور پڑھتے جاؤ میرا نبی تمہاری جانوں کے قریب ہوتا ہے فکر کے آپ جنت میں بھی اگر جائیں گے جنت میں بھی اگر جائیں گے تو کوئی کریم کو اس کے بعد کو اس کے بعد لیکن فرمایا یہ مصطفیٰ کا قرب علاق ہے مصطفیٰ کو ایک جان مکھن جو یہ کائنات کی روح ہے جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں تو حضرت عبو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی قربان کر دی مصطفیٰ کی خاصر اپنا سب کچھ قربان کر دیا مصطفیٰ کی خاصر اور ایسے لگتا ہے کہ ابو بکر تو دولت کماتے ہی مصطفیٰ کے نماز جو کچھ ہاتا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ جو کچھ آیا مصطفیٰ کی بارگاہ اور اتنا پیار اتنی محبت آج ایک عدیس پیش کر کے تو اکثر لوگ جو ہیں تو کہتے ہیں دیکھو وہ بکر کا عقیدہ کیا کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے ہونے تلوار نکال کہاں جو کہے کہ اللہ کا نبی خود ہو گیا اس کو قدر کر دنیا سب صحابہ کے ہوش اڑے ہوئے تھے عمر فروغ حضرت سنہ حضرت 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 کہ محبت یہ کبارہ نہیں کر رہی تھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی ہم سے جدا ہو جائے گا یہ ممکن نہیں ہے سب صحابہ کے ہوش اڑے ہوئے ہیں صحابہ آپ سے باہر ہے کسی کو ہوش نہیں کسی خود نہیں گا کیا کروئے کسی کو فتح ہی نہیں ہے وہ ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ نے ہو جس کو رب کریم نے مصطفیٰ کے علوم کا مصطفیٰ کے صبر کا مصطفیٰ کی امانتوں کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کاری چیزوں کا امین بنا کے بھیجا تھا رب کریم نے اس وقت بھی ابو بکر کو ایسا ثابت قدم رکھا ابو بکر آئے اور آ کے کہا لوگو سن لو جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ رب زندہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا تو نبی خود ہو گئے اب یہ کہا حبوب عمر کہتے اللہ کی قسم ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں پہلے یہ آئیتیں معلوم ہی نہیں کہ ابو بکر نے بیان کیا تو پتا چلا کہ ابھی یہ آئیتیں ناظر ہو رہی ہیں کہ ابھی ہمیں پتا چل رہے ابو بکر اس وقت بھی جو تھے وہ ثابت قدم رہے تھے یہ کسی آنچھے سے پوچھئے کہ جب محبور جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے صحابہ پر اس وقت کیا بیٹ رہی تھی کہ آج ہم سوک نہیں سکتے وہ تو ابو بکر تھے جو اس وقت بھی ثابت قدم رہے اور صحابہ کو سمال لیا اب میں اگر اس حدیث کو پیش کر کے معاملہ ہوتا لیکن اندہ کوندھیرے میں بڑی دور کیس ہو جی ان کو تو ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی نکس دونڈ نہ ہوتا ہے وہ کہنا کہ دیکھو ابو بکر مفات رسول کے قائل ہیں مفات رسول